اب فن خطابت اس کے لئے قرآن پاک کا طرزہ بیان کو دیکھ لینا بہت زیادہ مومد و معاون ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آسانوالکلام کونسا جی چیلنج دیئے گئے تھے اس جیسی چند آیات بشک لکھ کے لے آو کوئی ایک صورت بنا کے لے آو وہ چیلنج قبول کوئی نہیں کر سکا کوئی اس کے مطابق نہیں ہوتا سکا تضاد دوننے کا چیلنج دیا گیا کئی چیلنج دیئے گئے نہیں نہ پورا ہو سکا اچھا اب اگر وہ آسانوالکلام ہے اس سے بہتر کلام پوسیبل نہیں ہے یہ ساری باتیں ہیں تو کیوں نہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید کا طرزہ بیان کیا ہے اور آپ سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آخر سے سٹارٹ کریں گے جو بالکل آخری لائن میں پانچے لوگ بیٹھے ہیں اگر انہوں نے اس کے آدھ کھڑا کرنا چاہے تو بتانے چاہے تو شروع ہو سکتا ہے دو ادھر بیٹھے ہیں چار ادھر بیٹھے ہیں لوگ آخری لائن میں آپ اسے کی بتانا چاہتا ہے قرآن پاک کا طرزہ بیان کیا ہے ان سے اگلی لائن میں ان سے اگلی لائن میں کی بتانا چاہتا ہے قرآن پاک کا طرزہ بیان کیا ہے نہیں ان سے اگلی لائن میں آپ لوگوں کی لائن میں بتانا چاہتا ہے بہت کمال کی بات پہلی بات اختصار جامعیت کے ساتھ مختصر ترین الفاظ میں معنی کا سمندر سمو دیا جاتا ہے جی آؤ انسانی تاریخ کے حوالہ جات اس دور میں یہ ہوا اس دور میں یہ ہوا تھے ہم شروع ہو گئے ہیں اب پہلے باری باری اب آپ کی باری ختم ہو گئی میں کراتے کا سر جی غصہ نہیں کرنا ایک بہت محاورہ سنانا چاہتا ہوں اپنا بھی کراتے بہتا ہوں محاورے ہیں وہ آپ سنتے نہیں ہیں کراتے کا محاورہ ہے کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے موپے مار لینا چاہیے تو آپ لوگوں کا آپ کی باری نہیں ہے یہ بھی تو موقع گزر گیا آپ کا یہ لائن پوری اس لائن سے جی سٹارڈ ہوگا اس لائن میں کی کہنا چاہتا ہے ابھی نہیں اس لائن میں آنے والے حالات کی پیشین گوئی صفاہت ممید کی صفاہت بیان ترجے بیان اقلی دلائل آتا ہوں نصیت کے ساتھ ناسحانہ اندار تمسیلیں انہیں بھی دے دیں حقائق کی مثالیں مشاہدات کا پیش کرنا ان سب کی کیڈیا دیں گزر گیا وقت قرآن پاک میں تضاد نہیں ہے یہ تو اس کی کوالیٹی ہے میں ترزے بیان پوچھ رہا ہوں ہوگی یا لائن ترغیب و تحریب ترغیب و تحریب امید اور نا امید نہیں امید اور خوف ترزے بیان یہ تو قوالیٹی ہے ترزے بیان کیا ہے ترزے بیان کیا ہے اوکے یہ بھی قوالیٹی کسی کو فوراً بگوائیں کمرے کی طرف جتنے بھی باتیں کریں ان سب کا نتیجہ ایک ہی نہیں کرنا چاہیے تضاد نہیں ہے جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں جتنے بھی مسائلے دینے سب کا نتیجہ ایک ہی جگہ پر پہنچیں گے اگر آپ مشاہدہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی کینڈی ایک ادھار لکھ لیں انہیں کینڈی لا کے دینے فوراً لے کینڈی ہیں کمرے میں پڑی ہیں میرے کمرے میں نہیں قتم ہوگی خود تو نہیں کھا گئے کمرے میں نہیں پڑی اچھا غبارے دینا شروع کریں اچھا آپ جنہیں غبارہ مل رہا ہے کینڈی کی بجائے ان کا آخری کاؤنٹنگ میں غبارہ یہ والا کاؤنٹ ہوگا جو ہم نے دیا ہے کینڈی دے ندیم صاحب کو جی کینڈی دیں ہو گیا اوکے جی اب انہیں ترطیب سے دیکھ لیں جو آپ نے بتایا سارا کچھ ہوئی ہے بلکہ کچھ چیز آپ نے اچھی زیادہ بتائی ہے نمبر ایک اختصار جامعیت کے ساتھ قرآن کا بیان کثیر المعانی ہے مختلف معانی نکلتے ہیں ان سے نشاناتِ الہی کا تذکرہ اور واقعات کے بیان برائے ہدایت آسن القصص کا درجہ امید اور خوف کی کیفیت کا امتزاج جہنم سے ڈرائیا جا رہا ہے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے ناراضگی کا خوف دیا جا رہا ہے رضا کیلئے وہ خوشیاں دی جا رہی ہے یہ بھی پوسیبل ہے چونکہ دینے والا انداز سورہ کاریا بڑے اچھے طریقے سے کون پڑے گا اس طریقے سے جس طریقے سے وہ چونکہ دینے والا انداز ہے اور آیت کے ساتھ ترجمہ پھر اگلی آیت اس طریقے سے یعنی ایک آیت پڑھیں لہجہ بدلیں اردو میں ترجمہ کریں پھر اگلی آیت پڑھیں کر سکیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں تو شریف لائیں جیسے میں نے کہا ویسے پڑھیں گے اس لیے مولا ازاد چلیں اسامہ میں مہدرہ چاہتا ہوں یہ میرے حصول کے خلاف ہے مگر میں نے ان کی بات مان لی کیونکہ کھانا مجھے یہ کھلاتے ہیں جا کے تو اس لیے ورنہ جو پہلے اٹھے میں اسی کو بلاتا ہوں وہ مایک پہ چلے جائیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کینڈیاں کسی کو بھیج کے کنٹین سے مقوائیں میرا لیل دل لگتا ہے کینڈیز مقوائیں کسی بھی طرح دی بردار ساتھ ساتھ ترجمہ ہر آیت کا ترجمہ ساتھ چلے گا سوری میں مداخلت کر رہا ہوں وہ حالانکہ تلاوت کر رہے ہیں کڑ کڑانے کا وہ اپنے آواز سے بھی تاثر دیں ہمیں ساتھ لہجے میں کوشش کریں وہ چیزیں ایڈ کرنے کی لکھیں لکھیں اس سے کون طریقے سے کرتے ہیں یہ ایک آیت پڑھیں گے سہی طرح سے رکھ جائیں گے اور ایک دوسرا ساتھی اس کا ترجمہ کرے گا پھر ہی آگے چلے گے ترجمہ کے لیے آپ آجیں آخر سے ایسے تو کر لیں گے نا ایک آیت کہ رکھ جائے تو سلسل بڑھکار رکھ لیں گے نا ٹھیک ہے اچھا آپ اس میں ایک چیز دیکھئے گا کہ جب وہ سوالیاں انداز تھا تو لہجہ سوالیاں نہیں ہو سکا ان کا ڈرانے والے میں ڈرانے والی کیا کوشش تو کہہ رہے ہیں کم از کم آئے گا تو تب ہی نا چلے دونوں آجیں مائک کی اوپر دونوں آجیں مائک کی اوپر یو ملکو انا سکر پراشر میں بھکار یہ وہ دین ہوگا جسے جو پورتہ بھوکتن میں بن جائے گے رجبوری جمال کر رہنگی مانفور اور یہ وہ دین ہوگا جسے پہار پورتی ویرائی مگار بن جائے گے فَpiece ح endureت محیر ہوں ڈرانے والے ڈرانے والی. ہمینے Бزیل میں نے ہا کچ除. وی возможно ملتا ہے اپنا محساس نے عمل تلکہ رکھا اس کا ٹھکانہ حافیہ ہوگا وما جاکمائیا تو تو نے کیا پڑھا کہ حافیہ کیا ہے نارم یامیم حافیہ پڑھتی ہوئی آگی صدق اللہ علیہ وسلم شکریہ دونوں کو بیلون ایک ایک دیکھے یہ کینڈی کی جگہ پہ کاؤنٹ ہو جائے گا ایک انہیں ایک انہیں اچھا دیکھئے چونکا دینے والا انداز سوالیہ انداز برا دینے والا انداز بتا دینے والا انداز آپ کو اس میں کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں اگر آپ اس کے طرز کو دیکھیں تو یہ کوالٹی ہے انسانی نفسیات کے این مطابق بنائی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہے تو کس نفسیات کے مطابق بات کرنی ہے قرآن سے بہتر کی پیٹرن جان سکتا ہے سوالی پہ سا نہیں ہوتا اگلی چیز بڑی مزے کی ہے اور یہ سمجھ لیے بات قرآن تصویری زبان استعمال کرتا ہے سورہ کاریا کی مثال لے لیں منظر کشی کرتا ہے اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں تصویریں بنتی ہیں ابھی جو سورت پڑھی گئی جس کا ترجمہ کیا گیا کچھ تو اربیسی سمجھ رہے تھے کچھ اردو کے ساتھ سمجھ رہے تھے کچھ لہجے کے زوربن سے سمجھ رہے ہوں گے آپ کے ذہنوں میں اگر آپ مکمل کھوئے میں ہیں اس کے اندر تو آپ کے اندر اس کے وہ کیسی آٹھ پیدا ہونے لگ جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے اب یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سمجھ جانے والی زبان کون سی ہے چائنہ چائنہ کون بولا ہے نو جی اردو اردو عربی انگلیش عربی چائنیز اشاروں کی زبان اشاروں کی زبان یہ قریب قریب ہے بہتر کریں شاید کنڈی بیل جائے انگلیش عربی نہیں نہیں پشتو پشتو جی آپ نے پختون ہونے کہا کدا کر دیا اتنی کافی ہے اچھا اچھا جی ایک سیکنڈ جی منظر نے گا نہیں اسے اور سرہ بہتر گا یس یہ سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ سٹینڈ اپ کینڈی دے بتاتا ہوں تصویری زبان انسانی ذہن ہر طرح کی معلومات کو تصویروں کی شکل میں سٹور کرتا ہے تصویروں کی شکل میں آپ کو اس کی واپس فراہمی کرتا ہے سب سے زیادہ سمجھی جانے والی زبان کونسی ہے تشریف رکھیں یہ تو احرام ایڈیشن کی ساری زبان تصویری زبان لیکن نہیں سمجھ جائے نہیں اس میں انہوں نے اشارات میں زبان ایک لکھا ہے میں آپ ایکزمپل دیکھا ہوں آپ تصویری زبان کی آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں مرغی لے کے چلے جائیں اس کی تصویر لے کے مجھے یہ کھانی ہے کوئی ہاتھ سیلا کے کھلائے گا دماغ کیسے انفرمیشن کو پروسس کرتا ہے ہم کہتے ہیں بول کے یاد کرو تو یاد ہوگا رٹا لگاؤ تو یاد ہوگا آج دیکھتے ہیں کہ آپ کا دماغ اصل میں کام کیسے کرتا ہے ٹیک لگا کے بیٹھیں ٹانگوں کو نیچے ریلیکس کر لیتا تھا جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں آنکھیں بند کر لیں دو تین گہرے گہرے سانس لیں ناک سے لیں گے سانس موں سے چھوڑیں گے ایک دو اور لے لیں چلیں آنکھیں بند کیے رکھیے گا اور سانس کو چھوڑ دیں نارمل رہنے دیں اب اپنی سب سے محبوب ہستی کے بارے میں سوچیں وہ ماں ہو سکتی ہے بی بی ہو سکتی ہے بیٹا بیٹی ہو سکتی ہے استاد ہو سکتے ہیں اپنی پسندیدہ ہستی کے بارے میں جو آج کل اس دنیا کی ہیں ان کے بارے میں سوچیں شکریہ آنکھیں کھول لیں آنکھیں کھول لیں نرین صاحب کو جوائیں اچھا میں نے کہا اپنی پسندیدہ ہستی کے بارے میں سوچیں میں نے لفظ سوچنا استعمال کیا تھا آپ نے دماغ کو حکم دیا اپنی پسندیدہ ہستی کے بارے میں کسی نے کا ماں کسی نے کا باپ کسی نے کا بیٹا کسی نے کا بیٹی کسی نے کا استاد جو بھی آپ لوگوں نے کہا جب آپ کے آپ نے دماغ کو حکم دیا ماں دماغ نے ماں کی تصویر دکھائی یا ماں کا لفظ لکھا وایا یا امی امی کہتا ہے وہ بچا آیا کوئی آپ نے جو دماغ سے انفرمیشن مانگی دماغ نے جواب کس زبان میں دیا تصویر کی زبان نے جواب دیا آپ جو انفرمیشن سٹور کرتے ہیں الفاظ سے وہ تصویروں میں تبدیل ہوتی ہے پھر تصویروں کی شکل میں جمع ہوتی ہے جب آپ اس انفرمیشن کو واپس مانتے ہیں وہ تصویریں پہلے الفاظ میں ڈلتی ہیں الفاظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں اس لیے وہ سپیکر وہ خطیب وہ مقرر وہ اساتذہ وہ ٹرینر جو اپنی گفتگو کے دران تصویری زبان استعمال کرتے ہیں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جس سے بہ آسانی دماغ میں تصویریں بن سکیں وہ زیادہ گہرہ اثر چھوڑتے ہیں میں روشٹرم کے بیچے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا کل بھی بتایا تھا اب آج دوبارہ دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں جو بات میں کر رہا ہوں میری تصویر سمیت وہ آپ کے دماغ پر جا رہی ہے نقش ہو رہی ہے یہاں سے تصویر بن رہی ہے ڈیڑھ سے دو فٹ کی دو فٹ کی تصویر بن رہی ہے نا کتنی بن رہی ہے تصویر پونے چھے فٹ کی تصویر بن رہی ہے اب میں گفتگو کرتے کرتے بہت زیادہ کہتا ہوں اچھا آپ سب کو سوچنا چاہیے اب تصویر اتنی تھی میں نے زوم کرنا شروع کیا اب تصویر اتنی بن گئی پہلے تصویر پونے چھے فٹ ایسے تھی اور دو فٹ ایسے تھی اب میں نے یک دم ٹیکنیک اپنی باڈی لئے میں جب استعمال کی کچھ خاص بات سمجھانے کے لیے اس وقت تصویر کو بڑا کرنا مقصود تھا چھوٹی تصویر کا چھوٹا اثر بڑی تصویر کا بڑا اثر اب ایک بات میں اس انداز میں سمجھا رہا تھا اب میں چاہتا تھا کہ بڑی تصویر بنے تاکہ اس کی اہمیت زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے دماغ پر نقش ہو جائے تو مجھے تصویر کو بڑا کرنا تھا میں نے تصویر کو بڑا کیا اب تصویر بڑی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی جناب تصویری زبان کا استعمال یہ بہت ضروری ہے اور کوشش کریں کہ آپ بھی ایسے الفاظ استعمال کیا کریں گفتگو میں ایسی مثالیں دیا کریں گفتگو میں جس سے آپ کا دماغ اس انفرمیشن کو جلد جلد تصویری شکل میں پروسس کرنے کے بعد سٹور کر لیں اور انہیں بعد میں الفاظ کی شکل میں واپس دے دیں اور قرآن پاک میں بھی اپنے صورت سن بھی لی کہ کس زبردست تقیر کی منظر کشی اور تصویری زبان کا استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کا ہر جملہ اپنی جگہ پر بامانی اور کوٹیبل ہے اس ایک جملے کو وہاں سے نکال کی اس ایک آیت کو نکال کے بھی آپ پورا ایک مفہوم کنوے کر سکتے ہیں ہماری پوری کی پوری تقریریں ملائی نہ جائیں ربرٹ ٹوٹ جائے تو وہ بات ختم ہو جاتی ہے آپ اس میں ایک ایک آیت نکال کے بھی وہ پوری کی پوری بامانی اور کوٹیبل آیت کر لیتے ہیں کہ یہ یہ کہہ رہی ہے ایسا ہے رہا قرآن پاک کا یہ اجاز ہے بات کو سمجھانے کے لیے انسانی تاریخ کے حوالہ جات بات یا واقعہ کہنے کے بعد جو آپ نے بتایا تھا غالباً اس کا نتیجہ بھی نکالنا ہے یہ کس نے کہا تھا آپ نہیں کہا تھا کہ جب بات تو بتا دی مگر بات بتانے کے بعد اس سے سمجھانا کیا مقصود تھا اس کا مورل کیا اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے ساتھ کہیں پر تضاد نہیں ہے یہ بہت بڑا چیلنج دیا گیا تھا کہیں پر تضاد رون کیلاؤ جیسا کہ بتایا مفتی صاحب نے کہ جو مرضی بات کر رہے ہیں آخر نتیجہ ایک کیا کہ یہ کرنا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے اس کی اطاعت کرنی ہے قرآن کا آہنگ گفتگو کا آہنگ بلند ترین آہنگ ہے جو نصر ہونے کے باوجود شیر کی خوبصورتی رکھتا ہے اس سے بہتر آہنگ کسی بھی زبان میں موجود نہیں ہے جو نصر اور شیر کا توازن رکھتی ہو میں نہیں سمجھ سکا بات کو ہم طرز بیان کی بات کر رہے ہیں خصوصیات جو ہے وہ طرز بیان کے مطابق کہ قرآن جب گفتگو کرتا ہے تو وہ کس آہنگ کو کس اسلوب کو سامنے رکھتا ہے یہ مطلب ہے تشریف رکھیں بات آپ کی ٹھیک ہے اب یہ قرآن کا طرز بیان ہے آپ کو بہت ساری باتیں اظہارے پہلے سے بتائیں کچھ کیا دضافہ ہو گئی ہوں وہ آپ لکھ لیں گے اب جس حد تک ممکن ہو اگر ہم اس آہنگ کی اس طرز کی کاپی کرنے کی کوشش کریں تو ذرا سوچ کے بتائیے کہ آپ کی گفتگو میں کیسا اثر کیسا لطف اور کیسی جان پیدا ہو سکتی ہے میں اپنی باتیں کروں اپنے انداز میں کروں وہ اقلیدہ چیز ہے آپ اپنے کریں لے ہیں بیان تیار کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ مختصر جامعیت تصویری زبان مثالیں انسانی تاریخ اس کا نتیجہ نکالنا اپنی گفتگو میں تضاد نہ ہو یہ تمام چیزیں اگر یوں نکلیں تو بتائیے کہ لوگوں کے ذہن کس طرح سے آپ کی بات کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اندازہ کر سکتے ہیں تو اس پر عمل کون کرے گا کب سے آج سے اور ابھی سے اس کی ترتیب کیا بنائیں گے مطلب کیسے کریں گے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ایک یہ تمام کے تمام شاید شاید بجک وقت آپ سے اپلائے نہ ہو آپ نے دس بارہ پندرہ جتنے بھی لکھ لیے ان میں سے آپ نے دیکھا کہ یہ تین تو میں پہلے ہی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے نا اچھے یہ دو جو ہیں یہ قریب تر ہے یہ میں آج سے اپلائے کر سکتا ہوں اس ہفتے میں نے گفتگو میں ان دو کا اضافہ کرنا ہے اگلے ہفتے اس کا اضافہ کرنا ہے آپ آہستہ آہستہ چلیں گے تو وہ چیز آپ کی شخصیت کا آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے گی آج یہ سارا کچھ بیار کرنے کی کوشش کریں گے تو شاید بکتی ناکامی کے وجہ سے دل نہ چھوڑ بیٹھیں بکتی ناکامی کے لئے ایک اور بکتا ہے